بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں آمدہ مجید علاقائی بولیٹن کا بقائدہ غص کریں آپ کو بتائیں کہ خانوان کے نوائی گاؤں سارنگ بند کے ریاشی پرویز حسین بند کے گھر رات گئے مسلح افراد بارداد کی نیت سے داخل ہو گئے جہاں اہل خانہ نے مجرم کو دیکھ لیا اس نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر ایک چور مجرم کو گاؤں والوں نے پکڑ لیا جس کی شناخت اطا محمد مری گاؤں بچل مری کے نام سے ہوئی جس پر قطر اواقاری اور چوری کے بیس سے زائد مقدمات درج ہیں جبکہ ملزم کے اوپر سندھ حکومت کی جانب سے تین لاکھ روپے انام بھی مقرر ہے جس کو گاؤں والوں نے خانوان پولیس کے حوالے کر دیا زلہ خوشحاب میں ڈینگی سے بچا اور تدراغ کے لیے ڈسٹرکٹ ریسکیو ڈپارٹمنٹ خوشحاب کے زیرے تمام واکس اور آگئی لیکچرز کا اعلیقات ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو خوشحاب کے مطابق ریسکیو ان سیفٹی آفیسر اور کمیونٹی انسٹرکٹرز نے زلہ بھر میں عوام الناس کو ڈینگی پوٹل ایپ روز مرہا ڈینگی کے تدراغ کی سرگرمیوں کے حوالے سے آگئی لیکچرز فرام کیے زلہ بھر کی تحصیلوں خوشحاب نوشہرہ قائد آباد اور نورپور تھل میں ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے آگئی واک کے ہمراہ لوگوں میں پامپلٹس بھی تقسیم کیے گئے راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں انسر عساق نے کی محکمہ سید کی جانب سے شہرگر میں پامپلٹس بھی تقسیم کیے گئے واک سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انسر عساق کا کہنا تھا کہ عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی کوئی شکست نہیں دی جا سکتی ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے موزی مرز سے بچا جا سکتا ہے صوبائی نگران وزیرہ پنجاب بلال افزل اور ایس ایم تنویر کارڈیرہ غازی خان کا دورہ کمیشنر نے کچھا آپریشن واتر فلیٹریشن پلانٹس کھلی کچہری پرائس کنٹرول مردم شماری کپاس اگندن کی کاشت کیسان سہولت مراکز اور دیگر سرکار اقدامات پر بریفنگ دی نگران صوبائی وزیرہ پنجاب نے ڈیویشنر اور صلح افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میونسپل سروسز کی بہتری اور عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے پہنچایا جائے میاری خاد اور ذریعی عدویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے جبکہ ذریعی عدویات کے ڈیلرز کو ناجائز تاہونا کیا جائے دادو میں بدامنی چوریوں ڈکیتیوں کے خلاف دادو کے شہروں نے سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں کے رانماؤں نے جرائم پیش شاہ سفاق مجرموں کے خلاف سخت کاروائیوں کا مطالبہ کر دیا عید قریب ہے دادو شہر میں امن و آمان بحال کیا جائے اور خیریوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے مزید جانتے ہیں دادو سے ہمارے انمائندے اسکر خان ملاحظے دادو شہر میں ہمیشہ امن و آمان کا بسلہ رہا ہے دادو شہریوں نے دادو پریس کلب پر بدامنی خلاف اسجاج کیا اسیس پی دادو عبدالخالق پیزاد نے نوٹیس لے کر بہادر اسیشو علی اکبر چنہ کو مقرر کیا ہے تو میرے ساتھ یہاں دادو موبائل مارکیٹ کے صدر موجود ہے ان سے پوچھیں اس بارے میں مزید وہ کیا کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ سب دوستوں نے کل مل کے جو حلطال کی اچھی بات ہے اور ہم اس سے بہت مطمئن ہیں اور اسیس پی صاحب بہت بہتری انسان ہیں اور سب کا خیال لگتے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اکبر صاحب کو لاکر انہوں نے ایک بہت اچھا عمل کیا ہے اور انشاءاللہ جن دوستوں کی جو چیزیں گئی ہیں وہ واپس آئیں گی اور عبید کا ماہول ہے گرمہ گرمی کا ماہول ہے انشاءاللہ ہم اسیس پی صاحب کے ساتھ اکبر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ امون امان کی صورتحال اچھی اور خوبصورت رہے گی میں دیکھا جائے تو ماہول بلکل خراب ہوا جا رہا ہے اور جو شہریوں نے اتجاج کیا تھا اسیس پی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ایسے چھو اکبر چنہ صاحب کو ایک سیکشن پر شاید رکھا ہوا ہے ابھی تو اکبر چنہ صاحب بہت ہی قابل آفیسر ہیں جب بھی دادو میں آئے ہیں تو الحمدللہ دادو میں امون امان ہوا ہے اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ امون امان ہوگا اور شہریوں کو ریلیف ملے گا امید کرتے ہیں ایس ایس پی اور ایس ایکشن اکبر چنہ صاحب سے کہ شہریوں کا جو جو سمان چھوڑی ہوا ہے جن کی بائیکس وغیرہ چھوڑی ہوئی ہیں تو وہ ریکار بھی کرا کے دیں گے انشاءاللہ اور شہریوں کو اچھا خاصا ریلیف فرام ہوگا اصل میں جب بھی عید آتی ہے تو امون امان خراب ہوتا ہے تو پولیس کو یہی کرنا چاہیے کہ امون امان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور شہریوں کو ریلیف فرام کیا جائے کیونکہ موبیل مارکیر میں بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور سٹی میں سیکیورٹی ہونی چاہیے اور اللہ پاک خیریت کرے کوئی نہ خوشگوار واقعہ نہ ہو اس وجہ سے بلکل سیکیورٹی ہونی چاہیے آپ نے سنی شہریوں کی باتیں ان کو امید ہے کہ ایس ایس شو ایس ایکشن علی اکبر چلنا شہریوں کی جو لوٹ بار کی گئی ہے موٹسائیکل چھینی گئی ہے رکمیں چھینی گئے وہ ان کو واپس دلائے گا میں بنوں گا آپ کی آواز سب پر نظر اندر کی خبر ایرون ٹی وی دادو ڈسٹک رپورٹر اسگر خان ملا چھین میں اناج کے بڑے پیداواری علاقوں میں جدید مشینری کی مدد سے گندم کی کٹائی زور و شور سے جاری ہے حکومت فصل کی بہتر پیداوار اور کسانوں کی سہولت کے لیے تمام لازم اقدامات کیے ہیں مزید تفصیلات بجن سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں چھین بھر میں اس وقت گندم کی کٹائی جاری ہے اور موسم گرمہ میں زبردست فصل حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں روایتی طور پر چین میں موسم گرمہ کی فصل ہر سال مائے سے جون کے آخر تک کٹی جاتی ہے جس میں زیادہ تر کام موسم سرمہ کی گندم کی کٹائی پر مرکوز ہوتا ہے جو اناج کی ایک اہم فصل ہے اس مدد کے لیے اناج کی پیداوار سالانہ مجموعی پیداوار کا تقریباً ایک چوتھائی بنتی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں کوپریٹیو ذریع منصوبوں کی بدولت ہارویسٹرز چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں فصل کے میار کو بہتر بنانے کی کوششوں کے طور پر رائر بھی استعمال میں لائے جا رہے ہیں اور کسانوں کو رہنوائی فراہم کرنے کی خاطر تکنیکی مہرین بھی بھیجے گئے ہیں اکثر علاقوں نے بارشوں کی وجہ سے فصل کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمسایہ صوبوں سے اضافی ذریع مشینری متعارف کروائی ہے جس سے فصل کی کٹائی میں تیز ہی آئی ہے ذریع مشینری کے تیز نکل حمل کے لیے ایکسپریس وے پر ٹرکوں کو ٹال فری چلانے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ ہر جگہ پر سروس ٹیشن فراہم کیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں فصل کی کٹائی بوائی اور فیلڈ منجمنٹ کو ہموار طریقے سے یقینی بنانے کے لیے ہزاروں اہلکاروں اور سیکڑوں ذریع مشینوں کو احسن انداز سے مربوط کیا گیا ہے چین کے محکمہ موسمیات نے بھی فصل کی کٹائی میں فعال طور پر حصہ لیا ہے موسمیاتی مراکز نے کٹائی کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے میں کسانوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی رپورٹس بھی جاری کی ہیں حکام کی جانب سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں دہی باشندوں کی آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے مالی امداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جتید ذریع اصولوں کی بدلت آج چین میں اناج کی سالانہ پیداوار 650 ارب کلوگرام سے تجاوز کر چکی ہے ہوراک میں خود کفالت کے ساتھ ساتھ چین پاکستان سے دیگر ترقی فزیر ممالک کو بھی ذریع تعاون میں مدد فراہم کرتے ہوئے عالمی پوڈ سیکیریوٹی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے شاہد افراس خان بیجنگ ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز بیمر کے ہدایت پار اسسٹن کمیشنر سٹی کا سٹی سب ڈویئن کے مختلف علاقوں کا دورہ دورانے چیکنگ پولیتھین بینک اشار خورنوش کی قیمتیں اور میار چک کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلامباد سے ہمارے چیف ریپورٹر راشد عباسی کی اس ریپورٹ میں اسلامباد ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز مہمن کی ادایت پر اسسٹن کمیشنر سٹی کا سٹی کے سب ڈویئن کے مختلف علاقوں میں دورہ اسسٹن کمیشنر سٹی نے ایشیا ضروریہ کی قیمتوں کا مہینہ کیا تاکہ نوٹی فائی ریٹ کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے اس موقع پر اسسٹن کمیشنر سٹی نے پولیتھینگ بیکس ایشیا خورنوش کا میار اور صفائی بھی چیک کی اسسٹن کمیشنر سٹی نے مختلف تندور پر روٹی کا وزن اور ریٹ بھی چیک کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر سٹی کا کہنا تھا کہ روٹی کے وزن میں کسی صورت کمی برداشت نہیں کی جا سکتا دوران چیکنگ اسسٹن کمیشنر سٹی نے ڈنگی کنٹرول ایس او پیس کی خلاف وردی کرنے والوں کو جرمانے بھی کیے اسسٹن کمیشنر سٹی نے پانچ افراد گرفتار کر کے تھانے منتقل کر کے قانونی کروائی کا آغاز کر دیا جے کی تین دکانیں سیل کر دی گئی اور دیگل خلاف وردی کرنے والوں کو ورننگ بھی جاری کی گئی اسسٹن کمیشنر سٹی کا کہنا تھا کے عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترچیت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد عباسی اے ون ٹی وی اسلامہ بردی کانا سٹی شاکورٹ پلس کی کاروائی منشیات فروش رنگے ہاتھ و گرفتار سو کلو سے زائد چرس برامت ملزم آسف کے قلاف مقدمہ دچ کر لیا گیا ٹی پیو نن کانا سائد عزیز کی ایسے چو مظر حسین کے ہمرا ٹیم کو شاباش منشیات فروشی کا مقروض دھندہ کرنے والے ناقابل معافی ہیں زلے کو منشیات سے پاک بنانا میرا مشن ہے پاک فوج کمانڈر جی او سی ہیدرباد میجر جنرل محمد حسین ہائی سکول چوہر جمالی نے کیم پہنچ کر متاثرین کو جوس اور دودھ تقسیم کیا اس موقع پار میڈیا سے بات چیت کرتے ہو کہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے توہان کی رفتار کم ہو گئی ہے آرمی رینجرز اور دیگر ادارے سرگرم ہیں کسی بھی مشکلات کو نمٹنے کے لیے تیار ہیں اسی آزان سے زائد متاثرین کو ریسکیو کیا گیا آرمی کی جوان بھی متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں متاثرین کو کسی بھی حال میں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے پاک فوج اپنے جوانوں کے ساتھ متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے توہان کے خطرے میں کمی آئی ہے جبکہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا دینگی سے بچاؤ کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے مینسپل کمیٹی ہال میں دینگی سے بچاؤ کی آگئی کے لیے ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں سسٹن کمیشنر چونیا آمر برد سمیت تمام محکمہ اجاعت کے ملحظمی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے سسٹن کمیشنر چونیا اور ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا نے کہا کہ سیمینار کا مقصد شہریوں کو دینگی جیسی موزی مر سے بچاؤ کے لیے آگئی دینا ہے سیمینار کے بعد مین روڈ پر ایک ریلی کا احتمام کیا گیا اور دینگی سے بچاؤ کے حوالے سے پمپلٹ بھی شہریوں میں تقسیم کیا گیا افسوس ناخ خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ تھانا کاہوٹا کے حلاقے سنگ میں سسر کے ہاتھوں بہو کے قتل ہونے کا واقعہ پیش آیا مزی جانتے ہیں کاہوٹا سے ہمارے نمائندے راجہ پرویز اقبال کی اس ریپورٹ میں جی بالکل تھانا کاہوٹا کے علاقے سنگ میں سسر کے ہاتھوں بہو کے قتل ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے تائر میں مند پولس کو بتایا کہ میری بیٹی نے فون پر بتایا کہ میرے سسر محمد بشیر اور دیگر مجھ سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں انہوں نے ریفلیں بھی اٹھا رکھی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے میں فاروی طور پر گھر پہنچا تو مجھے فائر کی آواز سنائی دی اسی اسنا میں بشیر ممائے ریفل فرار ہوتے دیکھا میری بیٹی خون من لطپت پڑی تھی جسے فوری اسلامباد اسپتال لے گئے لیکن وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گئی میری بیٹی کو سسر محمد بشیر نے فائرنگ کر کے نہاق قتل کی ہے محمد بشیر جو سابق ناظم ہے موقع سے فرار ہو گیا مقتولہ کے لوائکین نے لاش پوس باٹم کے لیے تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال کہوٹا منتقل کر دی جبکہ تھانا پولیس کہوٹا کی ایچ آئی ایو ٹیم واقع کی اطلاع ملتے ہی تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال پہنچ گئی اور مصروف تفتیش عمل ہے جی سادق آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تھانا ماجکہ کی حدود میں ڈاکوں کی گاؤں پر جدید ہتھیاروں سے فائرنگ سن بنجاب کے سرحد پر واقع گاؤں حسین مادشی پر درجنوں ڈاکوں کا حملہ گاؤں پر جدید اس لحے کے ساتھ دو گھنٹے تک شدید فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ڈاکوں نے راکٹ لانچرز بھی فائر کیے علاقے مقینوں نے بھی جوابی فائرنگ کی پولیس نے جاوکوہ پر پہنچ کے شواہد دگٹھے کرنے کے بعد احقیقات کا آگاز کر دیا ہے شہر سوزان ڈینگی سے پاک پاکستان تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جتوئی کے زیرے تمام ایم ایس ڈاکٹر ساجد وکانس کی قیادت میں ڈینگی سے پاک پاکستان واقع اتمام کیا گیا جس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف نے شرکت کی ملک بھر کی طرح ٹی ایچ کیو ہسپتال جتوئی میں ڈینگی سے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آگائی واقع کا اتمام کیا گیا جس میں میڈکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر ساجد وکانس دیکرز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف رسکیو ون ون ٹو ٹو نے شرکت کی آگائی واقع کا مقصد عالمی دن بنانے کے سانسات عوام کو ڈینگی سے بچوں کے بارے میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں اگاہ کیا گیا اوکارہ سے قبر شامل کریں اوکارہ کے نے مقدمہ درج کر لیا ہے صحافی محمد عباس پر بہیمانہ تشدد کی فٹیج ایون نیوز نے حاصل کر لی اوکارہ حجرہ شاہ مقیم میں شیر گھڑ روڈ پر میڈکل سٹور کا مالک ڈاکٹر بن کر عوام الناس کو انجیکشن لگا رہا تھا صحافی محمد عباس نے فٹیج بنا لی صحافی کو میڈکل سٹور پر ایکسپائری اور نشہ آور عدویات پروخت ہونے کی بھی اطلاق تھی فٹیجز بنانے پر اطائی ڈاکٹر فاروق نے اجاز احمد بغیرہ کے ہمراہ صحافی کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اس کا کیمرہ چھین لیا کپڑے پھار دئیے گئے قتل کیلئے اس لحابی نکال لیا صحافی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پیو کارہ منصور امان نے نوٹس لے کر کاروائی کا حکم دیا پلس تھانہ حجرہ شاہ مقیم نے متاثرہ صحافی کی سجاد حسن خان ڈی پیو راجن پور دوست محمد کچھا کے آپریشنل ایریا میں فرنٹ لائن پار پولیس دستوں کے ہمراہ موجود ہے آر پیو ڈی رہ آزی خان ڈی پیو کیپٹن ریٹائن دوست محمد کی زیری کمانڈ پولیس دستوں کی جو کمرانی میں ٹارگٹڈ آپریشن کے تحت علاقہ کا مکمل معاصرہ اور پیش قدمی پولیس کی جانب سے فرار ہونے والے ڈاکوں کا تاکب جاری ہے ڈی پیو راجن پور آر پیو ڈی رہ آزی خان خیانہ تھا کہ کچھے میں چھپی گئے دہشت گردوں اور ڈاکوں کا مکمل کلہ کمہ کریں گے کچھے کے کلیر کرائے گے علاقوں کو آئندہ کبھی بھی ان جرام پیش آفرات کی عماجگاہ نہیں بننے دیں گے سمندری توفان بیپر جوئی چند گھنٹوں میں کیٹی بندر سے ٹکرائے گا سمندری توفان بیپر جوئی کیٹی بندر کی جانب رہا دوا ہے اور چند گھنٹوں میں کیٹی بندر سے ٹکرانے کے امکانات ہیں تاہم میں اس وقت پاکستان کے ساحلی حدود میں داخل ہو چکا ہے سمندری توفان کا ابتداء حصہ سوراشترا اور کچھ کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد اس کا روح کیٹی بندر کی جانب ہے سمندری توفان کیٹی بندر سے ٹکرانے کی صورت میں کاروچھان شاہ بندر جاتی بدین سمیت ملحقہ علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں سمندری توفان ٹکرانے سے کاروچھٹا کے ساحلی علاقوں میں توفانی ہوائی چڑھ رہی ہے اور ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں سے 78 ہزار سے زائد لوگوں کو منتقل کیا جا چکا ہے انتظامیہ کے جانب سیکیٹی بندر اور بدین میں زیرو پوائنٹ مکمل حالی کرا لیا گیا ہے ڈسٹک پولیس افیسر ویہاڑی محمد دیسہ خان کی پولیس لائنز ویہاڑی میں پریس کانفرنس آٹھ کروڑ ترپل لاکھ روپے مالیت مال مسروقہ مدیان چینیس لانگ تیہتر ازار روپے کے کانسٹ آف انویسٹیکیشن کے چیک تفتیشی افران میں تقسیم کیے گئے ڈی پیو ویہاڑی محمد دیسہ خان نے تقریب کے دوران آٹھ کروڑ ترپل لاکھ روپے مالیت برامل شدہ مال مسروقہ مدیان کے حوالے کیا حوالے کی مال مسروقہ میں ایک ستیرہ موٹر سائیکلز بائنس گائے انتیس بینس اور چھے تولہ شامل ہیں اس کے علاوہ دو کاریں ایک ٹرک دوریتشے موبائل فون سولر پلیٹ نگدی سامان مدیان کے حوالے کیے گیا تقریب کے دوران ڈی پیو ویہاڑی محمد دیسہ خان نے بیہاڑی پولیس کی گزشتہ دو ماہ کی کارکردگی بار پریفنگ دی گزشتہ دو ماہ کے دوران چوبیس گینگ کے نواسی ممران گرفتارگر کے دو کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے سے زائے ریکاوری کی گئے مختلف تھانے میں آٹھ اندے قطر ٹریس کر کے موازمان کو گرفتار کی گیا پلیس مقابلہ کے دوران انیس سفاک ڈاکو ہلاک ہوئے جب کتین زخمی ہو گئے ویہاڑی پولیس عوام کے جانوال اور عزت کے تحفظ کی زامن ہے تھلکے تھانہ بیز ایکشن کی حدود میں گھریلو تنازع پر اٹھارہ سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی تھلکے نواہی گاؤں صاحب خان بنگلانی میں اٹھارہ سالہ نوجوان واحد باکشول محمد خان بنگلانی نے گھریلو تنازع پر بارہ بور بندوق سے فائرنگ کر کی خودکشی کی ضروری کارروائی کے لیے نوجوان کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے قانونی کارروائی کے بعد پولے سے لاش پوریسہ کے حوالے کر دی گئی ہے نوجوان کی لاش گھر پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ناظران بیپاس کی خریب ایشہ کی سب سے بڑی کیٹل منڈی میں اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زائد قربانی کے جانوار کیٹل منڈی ناظران بیپاس لائے جا چکے ہیں مارشل انگیریہ سے ٹرنک اور ٹرالرز میں لدھے مال و عویشوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شہگو نے مختلف رنگ و نسر کی گائے بیل بکروں اور اونٹ خریداری کے لیے کیٹل منڈی کا رکھا لیا قربانی کے جانوار گاڑیوں میں لوڑ کر کے گھروں کو لے جانے والے ڈرائیورز کی بھی چاندی ہو گئی کیٹل منڈی سے جڑے ہر شخص کا کاربار چمک اٹھا ٹھیلے پر تھارے اور ہٹلز والوں کا کاربار بھی چمک اٹھا خوشکوار موسم کا فائدہ اٹھا تو یہ شہگو نے بھی کیٹل منڈی ناظران بیپاس کا رکھا لیا شیخ شفیق احمد سیئیو ساہیوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید الانسہ کے حوالے سے ساہیوان زلے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس میں سینٹی ورکرز بھی شامل ہیں جو آلائشوں کو اگٹھا کر کے شہر میں سفائی ستھرائی کا نظام برقرار رکھیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا پورسن اشتیاک احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا نماز جمعہ کے بعد بیت المکرم مسجد کے باہر ہوئے مظاہرے میں جماعت اسلامی کارکنان کے ہمرا عوام کی قصید ادار نے شرکت کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انیس ستانوی سے جماعت اسلامی کی مندوار قومی اسملی عبدالحمید خان موسیخل نے جماعت اسلامی کے اتحادی ممران اور ناظمین کے واقعی شدید مضامت کی عبدالحمید خان موسیخل نے بتایا کہ آفیز نعیم اور رحمان جیت رہے تھے میئر شب جماعت اسلامی کی تھی لیکن پیپس پارٹی کا میلانے کے لیے جماعت اسلامی کی اکثریت کو عسکریت سے ہار میں بدل دیا گیا اور پیپس پارٹی کا جیالہ لائے گیا مقررین اور مزائلین نے سبریم کورٹ اور پاکستان سے اس داندلی کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے پتوکی میں ایسے چو سٹی انیکشن شہر میں خوف کی علامت شہباز اور شہبازی ڈکیٹ گینگ کے چار ڈاکوں کو گرفتار کیا گیا یہ سویٹ کرائم اور رہزانی کی وارداتوں میں ایک ٹپ تھے اور لوٹ مار کے دوران فائر مارنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئے تین لاکھ ستر ہزار کی نگدی چار موبائل فانز اور استحابرامت کر لیا گیا ہے ملزمان موٹسائیکل پر سوار ہو کر ملتان روڈ پتوکی شہر اور لنک راستوں پر وارداتیں کرتے تھے اچھی کارکردگی پر ڈی پیو کسور نے پلسٹین کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے جبکہ تحصیل پریس لاپتوکی کے صدر رانہ محبوب میڈم نصرت اور میڈم یاسمین نے مبارک بات پیش کی ہے آر پی او فیصلہ بار ڈاکٹر محمد عابد خان کی ڈی پی او وسیم ریاض خان کے حمرہ زلی چنیوٹ کی پلیس افسران سے میٹنگ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران نے شرکت کی دوران میٹنگ زلی میں امنوان کی صورتحال زیر تفتیش مقدمات کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سرکلر وائس ایس ڈی پیوز ایس اچوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی لوگوں کے جانوار کی حفاظت تولین ترجی ہے جناہم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈوم چاری رکھا جائے گا کمیر شریف میں ویٹامن سے بھرپور موسم گرمہ کا خاص پھل لیچی پک کر تیار ہو گیا لیچی تیار ہوتے ہی شہریوں نے نیچے کے باغ آت کا رکھ کر لیا ہے لیچی کے حوالے سے زفر اقبال بھٹی کی یہ تفصیلی رپورٹ دیکھئے خوش ذائقہ اور ویٹامن سے بھرپور موسم گرمہ کا خاص پھل لیچی اپنی مثال آپ ہے لیچی کا پھل تیار ہوتے ہی شہریوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ باغ کا رکھ کر لیا شہری کہتے ہیں باغ میں آ کر تازہ لیچی ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور گھر بھی لے کر جاتے ہیں دوسری جانب باغبان کا کہنا ہے کہ لیچی کو تیار کرنے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے باغ پر مصنوعی بارش بھی کرتے ہیں یہ ٹھنڈ علاقے کا حال ہے تو ہم نے اس کو گرم علاقے میں ٹرائی کیا ہے اس کے لیے ہم نے مصنوعی بارش کا انتظام کیا ہے کیونکہ اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو مصنوعی بارش جب اس کو چاہیے ہوتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں یہ انسانی سید کے لیے بڑا زبردست فال ہے اور اس کے جو بے شمار فائدے ہیں انسانی سید کے لیے بھی اس کے علاوہ پیداواری لیاستے بھی اس کی پیداواری بھی بہت اچھی ہے اور اس کا جو ریٹ زمیدار کو بہت اچھا مل سرخ اور سبز رنگوں میں ملبوس سلیچی کا فال میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی بہترین نسخہ تھارو شاہ اور قریبی حلاقے دربلو بھوٹی منت دلی پوتا سے منشاہ سے چھٹکارہ حاصل نہ ہو سکا چار صفیم ہرون ویسکی کچھا شرام اور دیگر کئی اقسام کی منشاہ سریعام فروخت ہونے لگیں جبکہ ڈی ایس پی بھریہ لانگ شہر ایس چو تھارو شاہ رحم اسوان نے باری ورشت لے کر کھلہ چھوڑ دیا سریعام منشاہ کے ڈی زریعی لی عدویات بھی نہیں سے شہر کے محتدے نوجوان جان کی بازی ہار چکے لیکن آئی جی سین پولیس نے پولیس کی ادم دلچسپی پھار توجہ نہ دی اور کرپشن کے بیجے سے کئی معصوم بچوں کی جانے گئیں اور نوجوان طبقہ دعو پر لگا ہوا ہے شام کے وقت نوجوان نشی کی حالت میں محضر شہریوں کے ساتھ غیر قانونی حرکتیں کرتے رہے منشیانت شہر کے شہریوں کے لیے بڑا آزاب بن چکی ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ منشیانت کو فوری بانگ کر جائیں اور شریف شہریوں کو سکھ کا سانس لینے دیا جائیں ایون ٹی وی کے علاقہ اے بلٹن سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی موسیقی